اور اب بات کرتے ہیں پریاغراج میں ہائی ٹیک سٹی بنانے کے سپنے کی یہاں بھی حالات کا نوج اور اوریا سے بہتر نہیں ہے پریاغراج میں سرسوتی ہائی ٹیک سٹی بنانے کا پلان تھا شلان نیاز ہوا زمین کا عدی گرہنڈ بھی کر لیا گیا لیکن اس کے بعد جو کام ہونا چاہیے تھا وہ ٹلتا ہی چلا گیا اب تک صرف باؤنڈری بنائی گئی ہے لیکن کام شروع ہی نہیں ہوا اب آپ گراؤنڈ زیرو سے دیکھیں سرسوتی ہائی ٹیک سٹی کا سچ کیا ہے سرپ دیش میں جب اکھلیش یادب کی سرکار تھی تو اس وقت انہوں نے یہ سرسوتی ہائی ٹیک سٹی کا سلانیاز کیا تھا اس سمیں زمین کا عدی گرہنڈ بھی ہوا لیکن اس کے بعد سے اس ہائی ٹیک سٹی کی ستی یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف تصویروں میں بن کر رہ گئی ہے حالک کے دنوں میں کچھ کام ہوا ہے مطلب سڑکو کا نرمان اور دوسرے چیزیں لیکن اگر ہم الارٹمنٹ اور کمپنیز کے اسٹابلیشمنٹ کی بات کریں تو اس پورے ماملے میں یہ پورا علاقہ اب بھی صفر ہے سرسوتی ہائی ٹیک سٹی کا آلم یہ ہے کہ یہاں پہ کئی سیارے سیکٹر باٹے گئے ہیں انڈسٹریل پلٹ کے حساب سے لیکن اب دیکھئے یہ جو سیکٹرز کے بورڈز لگے ہوئے نیو سائنے دے اس کو بھی لوگوں نے اکھار پھٹک دیا ہے اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے پرساسنی کو پیکشہ کا یہ پورا علاقہ جو ہے ایک زیتا جاگتا ادارن ہے اور سرکار جو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم انڈسٹریل کوریڈور ڈیبلپ کر رہے ہیں بقائدہ اس کے لئے ایڈ دیے جا رہے ہیں لیکن ان کوریڈورز کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ اتنے سالوں سے کوریڈور بننے کے باوجود بھی ایک بھی انڈسٹریل نہیں ہے اور پورا کا پورا علاقہ جو ہے پرتی پڑا ہوا ہے اور یہاں پہ گائب ہیں سرکرن کے عربے سلحر کوئی کام نہیں ہو رہا ہے جو بھی پریسانی ہے ہم لوگ خود انویسٹرز میٹ کر کے جو آرے مافیس ہے سولہ آرے مافیس وہاں پر بھی بیٹھک کر کے پوریت نیرن ہے پوریت جو ان کی سمسیا کا سمہ دھان اس کے لئے بھی کام کر رہا ہے سرکار بار بار آنکڑوں کی باجیگری تو کر رہی ہے لیکن زمینی حقیقت کیا ہے انڈسٹریل کوریڈور کی یہاں بھی کسی سے چھپی نہیں ہے تو جن یہ اوجناوں کی گھوٹنا کی جاتی ہے انہیں زمینی اس طرح پر بھی کارگر ہونا چاہیے ہمارا جو زمینی ٹیسٹ ہے اس میں تو ہمیں نویش کے دعوے کاغذوں سے سے زمین پر پوری طرح اترے ہوئے نہیں دکھائی دیئے امید کرتے ہیں کہ یہ حالات ہیں وہ صدریں گے اور یو پی میں لگنے والے نویش کے مہا میلوں کا اثر بھی دیکھنے کو ملے گا موسیقی موسیقی موسیقی